آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فیصلہ بات میں سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال کی زیرے ہیں تمام اولڈ ایج ہوم آفیت میں بے سہارہ بزرگ اور مردو خاتون کو تمام سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ فیصلہ بات سے جو اس وقت اولڈ ایج ہوم آفیت میں سوشل ویلفیر آفیسر زاہدہ ناز کے ساتھ موجود ہیں جی گلیز اقبال ادا کیجئے گا کہ صدارے میں رہائش بزیر افراد کو کس طرح سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں جی بلکل میں اس وقت محکمہ سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال کے اولڈ ایج ہوم میں موجود ہوں اور جہاں پر جو ہے وہ بزرگ مردو خواتین کے لیے یہاں پر ان کی رہائش گاہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے میرے ساتھ اس وقت اولڈ ایج ہوم کی انچارچ وہ موجود ہیں سے ان سے بات کرتے ہیں جی میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو ادارہ ہے اس میں کن افراد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور آپ ان کو کس طریقے کے ساتھ یہاں پر فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجابی طرف سے اولڈ ایج ہوم آفیت کا قیام مارچ دوہزار اٹھارہ میں فیصل آباد میں کیا گیا ہے اس میں عمر ساٹھ سال کے وہ بزرگ خواتین اور مرد حضرات جو کہ بے سہارہ ہوں ضرورت مند ہو پناہ کی ضرورت ہو ان کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں یہاں اس ادارے میں کیام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کپیسٹری کتنے افراد کی یہاں پہ ہے یہاں پہ مرد و خواتین کی رہائش کی کپیسٹری موجود ہے جو کہ ایٹر ٹائم یہاں پہ کیام کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ان کو علاج موالجے کے لیے یہاں پہ ان کو کیسے فسیلیٹ کر رہے ہیں ان کی ضروریات ہیں نیسیسٹیز آف لائف جو ہیں اس حوالے سے آپ ان کی کیسے ان کو فلفل کر رہے ہیں ایک اولڈ ایج ہوم کا مطلب جو ہے ایک گھر ہے اس لیے یہاں پہ ایک گھر کی طرح کی ہی تمام سہولیات ان کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں ان کی رہائش ان کا کپڑے چوتے سیزن کے مطابق ان کی بیٹ پستر ان کو بیٹھنے کے لیے تمام کمفرٹیبل لٹھنے کے لیے حالات اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ایک میس کا بہت اچھا ڈائننگ ان پہ کھانا سرف کیا جاتا ہے ایلیٹی لگوا کے دی ہوئی ہے ان کو جو انجوائے کرتے ہیں فارے وقت میں اپنے یہاں پہ لائبریری ہم نے ایک چوٹی سی بنائی ہوئی ہے اور مسجد بھی اندر ہی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے پھر میڈیسن کی یہاں پہ سہولت جو ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی امرجنسی ہو یا بیمار ہو یا ان کو ضرورت ہو تو وہ بھی ہم یہاں پہ ان کو مہیا کرتے ہیں یہ جو اولڈ ایج ہوم ہے یہ سرکاری سطح پر میکمہ سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال کی جانب سے یہاں پر فیصل آباد میں کام کر رہا ہے اور اس میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے جو بزرگ مرد اور خواتین ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں جن لوگوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے یا دیگر وجوہات کی بنا پر وہ گھر میں نہیں رہتے ہیں تو یہ سرکاری سطح پر ان کی کفالت کے لیے یہ ادارہ یہاں فیصل آباد میں مجود ہے جہاں پر ان کی تمام ضروریات زندگی کا بہتر تحقیل رکھا جا رہا ہے جی